عوض بللہ من شدار رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و مطرم اس وقت ہم جی سیون ٹو اسلام آباد میں موجود ہیں اور یہاں پر سی ڈی اے سینیٹیشن کا عملہ ہے جو بقاعدہ طور پر کودے کو آگ لگاتا ہے یہ جگہ جگہ آگ لگائی جاتی ہے اور یہ جو فوٹیجز آپ ابھی اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ وہ فوٹیجز ہیں جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کودے کو آگ لگائی جائی ہے جب کوئی بھی یہاں پر سینیٹیشن کا فرض یہ ہے کہ کودے کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس کو اکٹھا کر کے پھر ڈم سائٹ تک لے جایا جاتا ہے اور پھر ڈسپوز آف کیا جانا ہوتا ہے لیکن یہ ناہلی ہے نالائکی ہے اور اس کے اندر کرپشن انوالو ہے جس کی صورت میں جس کی وجہ سے یہاں سے کودے کو اٹھایا نہیں جاتا بلکہ اس کو یہی پر انسنریٹ کے نام پر جلا دیا جاتا ہے آگ لگا دی جاتی ہے آج سے چار دن پہلے یہاں پر رات کے وقت آگ لگائی گئی ایک بہت بڑی آگ تھی گوہ کہ اس وقت میں نے خود اس کو عبزر کیا گزرتے ہوئے عبزر کیا لیکن اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ریگولرلی یہاں پر لگائی جاتی ہے یا نہیں لگائی جاتی ہے اس سٹوری کو ہم نے فالو اپ کیا اس کو ہم نے ڈک کیا اس کے اوپر ثبوت اکٹھے کیے اس کے اوپر دیگر تفصیلات اکٹھی کی اور اس کے بعد آج صبح جب انہوں نے یہاں پر اسی مقام کے اوپر آگ لگائی تو پھر ہم یہاں پر پہنچے اور ہم نے اس کی فوٹیج بنائی فوٹیج بنانے کے بعد ہم نے جو ہے وہ آپ جیسے کہ یہ فوٹیجز دیکھ بھی سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں یہ فوٹیجز دیکھیں جو ہم نے موقع کے اوپر سائٹ کے اوپر بنائی یہ اسی وقت کی فوٹیجز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسلام آباد کا سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ بقاعدہ طور پر یہاں پر کودے کو آگ لگائی جاتی ہے کا یہ ایریہ ہے میں آپ کو وہاں تک لے کے جا رہا ہوں جہاں تک میں آپ کو دکھا سکوں یہ ٹو ہے اجی سیون ٹو ہے یہ اور یہ دکھیں یہ سنو نیوز کا آفیس ہے اور اس کے بالکل سامنے یہ صورتی آل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کودے کو آگ لگائی گئی ہے یہاں پر ہم محولیات کی بات کرتے ہیں ہم محولیاتی آلودگی کی بات کرتے ہیں ہم بہت زیادہ صفائی رکھنے کی بات کرتے ہیں لیکن یہ دھوان مزر سہت ہے بقاعدہ مزر سہت ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کودے کو آگ لگائی گئی ہے اور یہ ریگولرلی لگائی جاتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آگ ابھی بھی سلگ رہی ہے اور یہ بالکل شروعات ہے کسی نے تھوڑی دیر پہلے ہی لگائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کودے کو آگ لگائی گئی ہے کہاں ہے ذمہ داران اسلامباد کی صورتحال ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی سیون ٹو کا علاقہ یہ سنو نیوز کا آفیس ہے دھویں سے یہ علاقہ بھرا ہوا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ آگ لگائی گئی ہے کودے کو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کودے کو آگ لگائی ہوئی ہے ذمہ داران کے لیے سوچنے کا موقع ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کون سی ہوا دے رہے ہیں کون سا محول دے رہے ہیں اور کیا دے رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کودے کو آگ لگائی ہوئی ہے اور یہ جی سیون ٹو کا علاقہ ہے اور یہ صرف یہاں ہی نہیں لگتی اور بھی بہت ساری جگہوں پہ لگتی ہے جی تو ناظرین آپ نے فوٹیجز دیکھی ہم نے آپ کو فوٹیجز دکھائیں کہ ہم موقع کے اوپر پہنچے اور اس کے بعد ہم نے سی ڈی اے کے عملے کو جگایا سی ڈی اے کے عملے کو جگانے کے بعد اب اس وقت کی صورتحال یہ ہے سی ڈی اے کے عملے کو جگانے کے باوجود بھی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا پھر ہم نے جو ہے اس وقت ذمہ داران ہے سینیٹیشن کے ان سے رابطہ کیا انہوں نے پھر انسپیکٹر صاحبان اور دیگر لوگوں کو جگایا اور پھر یہ سی ڈی اے کا عملہ جاگا اور پھر یہاں پر اب اس وقت کی فوٹیج آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ فوٹیجز جو ہے یہ ٹرک یہ ایک فائر ڈپارٹمنٹ یعنی فائر جو سی ڈی اے کا فائر ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ایک ٹرک آیا ہے یہاں پر اور اس نے آگ بجانی شروع کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت آگ بجا رہا ہے دھوان اٹھ رہا ہے اس وقت جس وقت میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو وہ دھوان جو ہے وہ اٹھنا بند ہو گیا یہاں پر ارد ارد کے لوگوں کی بہت ساری کمپلینز ہیں سینکڑوں کمپلینز ہیں یہاں پر گورنمنٹ آفیشلز کے ریائشے ہیں گورنمنٹ آفیشلز یہاں پر رہتے ہیں اس کے علاوہ سنو نیوز کا آفیس یہاں پر نزدیک ہی ہے پھر اس کے علاوہ دیگر بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں رہتے ہیں لیکن یہاں پر سی ڈی اے کا جو عملہ ہے سینیٹیشن کا وہ کئی مرتبہ یہاں کے لوگلز نے انہیں خود آگ لگاتے دیکھا ہے وہ کڑے کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کے بعد آگ لگا دیتے ہیں اور یہ جگہ جگہ آگ لگاتے ہیں اور یہ انتہائی مسلسل یہ ایک عمل ہے جس کو کہ رکنا چاہیے جس کے اوپر انکوائری ہیلڈ ہونی چاہیے جس کے اوپر ذمہ داران کو جو ہے وہ کیفرے کردار تک پہنچایا جانا چاہیے فیلال تک کے لیے اتنا ہی سٹوری کو فالو اپ کرتے رہیں گے چینل کو لائک سبسکرائب کر لیں آپ کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ انفرمیشن ملتی رہے اور ضرور شیئر کیا کریں تاکہ جو ذمہ داران ہیں جو اہوانِ بالا اہوانِ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان تک یہ بات ضرور پہنچ سکے کہ عوام کا حق ہے صاف ہوا عوام کا حق ہے اچھا محول عوام اگر ٹیکش پے کرتی ہے تو اس کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے آپ اس سے وہ حق نہیں چین سکتے کوئی بھی سرکاری ملازم کوئی بھی سرکاری افسر کوئی بھی ناہیل آدمی جو ہے وہ ان سے عوام سے اس کا حق نہیں چین سکتا آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو ضرور شیئر کیا کیجئے سبسکرائب کریں اور اسی طرح کی سٹوریز ہم آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے مسئول چودری کو فیلال تک کے لیے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ